اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشتاق خوکر سکسٹی سکس اور ہم اس ٹیم سعودہ باس سے روانہ ہوئے ہیں مراد بیمن اسکول کے آگے سے ہم گزر رہے ہیں اور ہماری منزل ہے مادل کالونی جی ہاں مادل کالونی کو آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں مادل کالونی کے کافی علاقے ہیں مختلف علاقوں سے ہم گزریں گے اور وہاں پر جائزہ لیں گے حالات کا اور اپنے اس ٹریول ویلوگ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا اور وہ تکلیفیں یہ ہیں کہ سعودہ باس سے کالابورد تیرے تامیر روڈ کی وجہ سے جگہ جگہ ٹریفک جام ہو رہا ہے اور ایک سائیڈ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے تو ہم جا رہے ہیں مادل کالونی تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے بینہ اسکپ کیے یہ ہے پاکستان ہیلتھ کیئر جرنل ہسپیٹل سعودہ باد اور یہ ہے نادرہ آفیس نادرہ آفیس سعودہ باد سے ہم اسٹورنٹ بیکری کے پاس سے ہوتے تو دوستو یہ ٹریول ویلوگ بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور مختلف علاقوں سے ہم گزریں گے اور شام کا وقت ہے راستے میں جگہ جگہ ٹریفک جام کی وجہ سے ہمیں کچھ دشواری کا سامنا ہے ہم اسٹر ایم آر سی ڈی گراؤن کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ ہے آر سی ڈی گراؤن مرہوم زفر آفریدی کی یہ یادگار ہے جنہوں نے یہ گراؤن بنایا اور اسے سجایا زفر آفریدی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے مگر ان کا بنایا ہوا یہ گراؤن دنیا کے کام آ رہا ہے تو ہم باتوں ہی باتوں میں لیٹر بکس پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اب ہم موڈل کالونی ریلوے پھاٹک کی جانب رخ کرتے ہیں اور ہافی سویلڈ سے پہلے ہم سیدھے ہاتھے موڈل کالونی کی طرف روان دوان ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوست و رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجئے گا اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں برائی مروانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹسیکیشن مل سکے پھاٹک کی راز کر رہے ہیں ہم یہ موڈل کالونی کا اور موڈل کالونی اسٹیشن کے ساتھ میں آج بچت بزار لگا ہوا ہے پیر بچت بزار تو اس لیے کافی رش ہے اب دیکھیں یہ موڈل کالونی کا آغاز ہو چکا ہے سامنے ربانی مسجد ہے اور ربانی مسجد اور موڈل کالونی اسٹیشن کے درمیان میں سرویس روڈ پر یہ بچت بزار لگا ہوا ہے ہر قسم کی سبزی فروڈ گروسری آئٹم یہاں دستیاب ہیں کپڑے بھی دستیاب ہیں اور روز مرہ استعمال کی ہر چیز بچت بزار میں نظر آ رہی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں عظیم کلینک سے گزر رہے ہیں ربانی مسجد کے کارنر پہ اور ہم یہاں سے آگے جائیں گے اور یہ اُلٹے ہاتھ پہ ہالی ووڈ مشہور لکان ہے ہالی ووڈ کی یہ بیوٹی پالر ہے اور سامنے ہی بابا حلوہ پوری کا اسٹال ہے تھوڑے ہی فاصلے پر سائید سپر اسٹور بہت خوبصورت بزار ہے اور یہ مادل کالونی کا مین روڈ ہے بزار بہت شاندار ہے اور جتنا بزار شاندار ہے اتنا ہی خراب یہاں کا روڈ ہے اور یہاں پہ بلدیا یا کوئی دورمنٹ کی کوئی عملداری نظر نہیں آتی یہاں پہ روڈ انتہائی خستہ حال ہے اور جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا نظارہ آپ دیکھ بھی لیجئے گا کہ گاڑی ہماری چلتے چلتے کس طرح ڈاما ڈول ہوتی رہے گی دوستو یہ خوبصورت بلاگ آپ کی دلچسپی کے لیے بنایا گیا ہے تو اسے مکمل دیکھئے بینہ اسکپ کیے دیکھئے گا یہ ہے سعید سپر اسٹور بہت مشہور اسٹور ہے یہ مادل کالونکا مگر یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور اب ہم آگے خراب راستہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنا سفر تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اب ہم گول گراؤنڈ کی جانے مڑ گئے ہیں تاکہ سفر میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گو کے سفر لمبا ہو جائے گا تو یہ مادل کالونی کے ہی ایک گلی سے ہم گزر رہے ہیں بہت خوبصورت مکان ہے یہاں سے سعید سپر اسٹور کے سامنے والی گلی ہے اور ہم نائنسی کی طرف جا رہے ہیں گول گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے گول گراؤنڈ تک ہم جائیں گے ہم جائیں گے گول گراؤنڈ ہم جائیں گے گراؤنڈ یوٹن ہم نے مکمل کیا ہے گول گراؤنڈ کا اور اب ہم واپس ہمارا روخ مین روڈ کی جانے پہ گیا ہے اور یہ گول گراؤنڈ کے مین گیٹ کے قریب ہم پہنچے ہیں ہم گول گراؤنڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور گول گراؤنڈ کافی مشہور ہے یہاں پر ہر قسم کے کھیلوں کی سرگری میں ہوتی ہیں المدینہ پکوان بیریانی ہاؤس یہاں پر سومنگ کلب بھی ہے بہت مشہور سومنگ کلب ہے اور اب ہم گول گراؤنڈ کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ ہے گول گراؤنڈ یہاں پر کرکٹ بھی ہے کرکٹ کپ کھیل بھی یہاں پر کھیلا جاتا ہے یہاں فٹوال کے بھی گول پوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت بڑا گول گراؤنڈ ہے اور مارڈل کالونی کا یہ تاریخی گول گراؤنڈ ہے تو یہ ہم نے آپ کو گول گراؤنڈ کا وزٹ کر آیا مارڈل کالونی کا ایک اہم مقام ہے تو ہم اب گول گراؤنڈ سے واپس باہر نکلے ہیں تو مارڈل کالونی کے مختلف حصوں کو ہم وزٹ کر رہے ہیں مین روڈ کو تو ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے اندرونی علاقوں کا وزٹ ہم آج کر رہے ہیں تاکہ مارڈل کالونی کے مختلف ایریاز کو مارڈل کالونی بہت بڑا علاقہ ہے تو آج ہم کچھ علاقوں کا وزٹ کروائیں گے اور باقی جو ہے انشاءاللہ کسی نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مارڈل کالونی جتھائیں گے بہت خوبصورت خوبصورت گھر ہیں یہاں پہ اور خوبصورت خوبصورت یہاں پہ شاپس ہیں بس روڈ کا تھوڑا سا حال خراب ہے اور وہ ہی شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کو مارڈل کہا جاتا ہے اب ہم واپس مسلم کمرشل بینک والے روڈ پر واپس ہم مین روڈ کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ یو بی ایل پوسٹ آفیس ہے اور مشہور مشہور عالمگیر جامع مسجد ہے ہمارے سامنے اور ہم وہاں سے باہر نکلے ہیں اُلٹے آر پہ ہمارے مسلم بینک ہے مسلم کمرشل بینک اور یہ ہمارا روح ایک بار پھر ربانی مسجد کی طرف ہے تاکہ ہم آپ کو بازار کا دوسرا رخ بھی دکھا دیں تو یہ ہم اب لیپ سائیڈ سے دیکھ جا رہے ہیں اور یہ اب کیونکہ مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے راشپوت کیٹرنگ یہ بھی ایک مشہور نام ہے مارڈل کالونی کا راشپوت کیٹرنگ یہاں پہ کسی دور میں مارڈل کالونی کا تھانہ ہوا کرتا تھا مگر اب وہ تھانہ سعودہ باد پولیس اسٹیشن میں منتقل ہو چکا ہے اور یہ ہے وہ تھانے کی جگہ جو کہ مالک نے عدالت کے ذریعے واگزار کروائی ہز مدینہ بریانی اور مختلف دکانیں جاپان پینٹ الگرس مارڈل کالونی کے یہ مختلف حصے آپ کے سامنے ہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کیجئے گا علی ملک شاپ دیکھ بڑا نام محبت چارٹ ہاؤس اور بابا حلوہ پوری یہ ڈرائی فروٹ کی ایک بہت شاندار دکان ابھی کھلی ہے جہاں پہ ہر قسم کا ڈرائی فروٹ ملتا ہے اور یہ مشہور و معلوق بابا حلوہ پوری اور کسی دن بابا حلوہ پوری سے بھی آپ کی ملاقات انشاءاللہ کروائیں گے تو ابھی فیلحال ہم اپنے ٹریویل ویلات پر سواجہ دیتے ہیں الحمد چکن سینٹر مارڈل کالونی کی سب سے بڑی چکن کی دکان الحمد چکن سینٹر اور اب ہم ایک بار پھر ویزٹ کرتے ہوئے بچت بزار کے قریب پہنچے ہیں یہ دوسری سائیڈ ہے ایک سائیڈ ہم نے آپ کو پہلے دکھائی تھی یہ گھوم کے ہم دوسری سائیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آئلز کی دکان ہے پھاٹک کی بلکل ساتھ میں پینچر کی دکان ہے گیس کی دکان ہے اور یہ ریلوے کوارٹر ہے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اور یہ اب ہم دوبارہ سے ریلوے پھاٹک پر پہنچے ہیں اور ریلوے پھاٹک سے ہم نے ایک بار پھر یوٹن لے لیا ہے دوستو بڑا دلچسپ ویلاؤگ ہے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اپنے کمنٹس ضرور پاس کیجئے گا اور ہماری خوصلہ افضائی کیجئے گا ویڈیو کو دوستو رشتداروں میں بھی شیئر کیجئے گا تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگل بانے موسیقی 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 موسیقی